اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیجسلیشن فور واتر اپلیشن کنٹرول آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں واتر اپلیشن کے کنٹرول کے لیے کون کون سی لیجسلیشن اور رولز بنائے گئے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے انٹرو میں واتر اپلیشن کے بارے میں پڑیں گے کہ واتر اپلیشن کیا ہوتا ہے واتر اپلیشن کے سورسز کیا ہے اور وارٹر آپلیشن کے انرونمیمنٹ پر اور ہیمن پر کیا ایفیکٹ ہے اس کے بعد پھر ہم وارٹر ڈیسورس منجمنٹ کے باہر میں پڑھیں گے اس میں ہم ڈفرنٹ پولیسیز اور ایکشن کو ڈسکس کریں گے جو گرمنٹ کی طرف سے وارٹر آپلیشن کے کنٹرول کے لئے بنائے گئی ہیں اور پھر لاسٹ پہ ہم ایسے لاز دیکھیں گے جو پاکستان میں وارٹر آپلیشن کے کنٹرول کے لئے بنائے گئے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں وارٹر پلیوشن جیسے کہ ہمیں بتا ہے کہ جب وارٹر میں انڈیزاریبل چینجز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وارٹر کی کالٹی ڈی گریڈ ہو جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں وارٹر پلیوشن وارٹر پلیوشن ایک سگنیفکینٹ انوارمنٹل ایشو ہے اور یہ کب ہوتے ہیں جب وارٹر بوڈیز میں جیسے کہ ریور لیکس اوشن اور گراؤنڈ وارٹر میں ہامفل سبسٹانسز پلیوٹن اور کنٹیمنٹس ڈالے جاتے ہیں یہ پلیوٹنز وارٹر میں نیچرل سورسز اور ہیومن ایکٹیوٹی دونوں ورہ سے ہو سکتے ہیں زیادہ تر ہیومن وارٹر پلیوشن میں کانٹیبیوٹ کرتے ہیں جیسے کہ انڈیسٹریل پروسیس کے ثروت جب انڈیسٹریل سے ڈریکلی ویسٹ یا کیمیکل کو وارٹر بوڈی میں ڈسٹارج کر دیا جاتا ہے تو اس کے ورہ سے بھی وارٹر پلیوشن ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ اگریکلچر رن آف کے ثروت جب اگریکلچر سے پیسٹیسائیڈ اور ہرپیسائیڈ ڈسٹارج ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اربر رن آف سیویڈ ڈسٹارج اور ایمپروپر ویش ڈسپوزل تو یہ سب سورسز ہیں جس کے ورہ سے وارٹر پلیوٹ ہوتا ہے وارٹر پلیوشن کا ایکو سسٹم وائل لائف اور ہیومن ہیلتھ پہ بہت سوئر امپیکٹ ہوتا ہے پلیوٹیڈ وارٹر کی ورہ سے ایکوائٹک لائف ایف ایفکٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ ایکو سسٹم کا بیلنس بھی ڈسٹارب ہوتا ہے بائیو ڈیورسی ریڈیوز ہوتی ہے اور پینے کے پانی کے سورسز بھی کنٹامنٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وارٹر بونڈ ڈیزیزز جیسے کے کولا اور ڈزینٹری بھی پلیوٹیڈ وارٹر کے دروح سپریڈ ہوتی ہے جس سے پھر ہیومن ہیلتھ ایفکٹ ہوتی ہے تو اس سب ریزنز کی ورہ سے وارٹر پلیشن کو کنٹرول کرنے کے لئے پوری دنیا کی گممن نے کچھ لیجسلیشن اور ریگولیشنز بنائے تھے لیجسلیشن ہم لاؤز کو کہتے ہیں جو گممنٹ کی طرف سے بنائے جاتے ہیں اور ریگولیشن رولز کو کہا جاتے ہیں ان لاؤز کا مقصد بلیوٹن ڈسٹراج کو کنٹرول کرنا وارٹر کولٹی سٹینڈر کو سیٹ کرنا اور وارٹر ریسورسز کو پروٹیکٹ کرنا تھا پھر اس کے بعد یہ لیجسلیشن ڈیفرنٹ کنٹریز میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ایون کنٹریز کے اندر بھی یہ فیڈرل سٹیٹ اور لوکل لیول پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس لیکچر میں ہم صرف پاکستان کی گممنٹ نے وارٹر پلیشن کے کنٹرول کے لئے جو لیجسلیشنز بنائے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے نیکسٹ ہے وارٹر ریسورسز مینجمنٹ اس میں ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی گممنٹ نے کون کون سے پولیسیز اور ایکشن بنائے ہیں تو پاکستان میں سب سے پہلے 1977 میں انوارمنٹل پروٹیکشن کے لئے لیجسلیشنز بنائے گئی تھی 1992 میں پاکستان نیشنل کاندربیشن سٹریٹیڈی ڈیویلپ ہوئی تھی اور 1999 میں نیشنل کاندربیشن سٹریٹیڈی جسے ان سی ایس پہ کہتے ہیں انہیں میٹم ریویو سبجیکٹ کیے گئی تھی پھر اس کے بعد 2001 میں پاکستان انوارمنٹل پروٹیکشن کاؤنسل نے نیشنل انوارمنٹل ایکشن پلین کو پروف کیا تھا اسے نی ای پی بھی کہتے ہیں اور انہیں ڈیفرن انوارمنٹل پروبلمز کو ڈیل کرنے کی ریسپونسیبیلٹی دی گئی تھی جیسے کہ ایر پولیشن، واتر پولیشن، سینیٹیشن، لینڈ، فورسٹی اور کلائمیٹ چینج پھر اس کے بعد نیشنل انوارمنٹل ایکشن پلین کے اندر جو نیشنل انوارمنٹل پولیشی بنی تھی اسے منیسٹری آف انوارمنٹل نے 2005 میں پبلیش کیا تھا اس میں انہوں نے ڈیفرن انوارمنٹل ایشوز جو کہ فریش وارٹر بوڈیز اور کوسٹل وارٹر فیز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لئے ایک فریمورک پروائیڈ کیا تھا اس پولیشی کا مقصد انوارمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا، کنزرب کرنا اور ری سٹور کرنا تھا تاکہ کوالٹی آف لائف ایمپروو ہو سکے اس پولیشی میں ڈیفرنٹ سیکٹر کے لئے ڈیفرنٹ گائیڈ لینز بنائے گئی تھے تاکہ سب تک سیف وارٹر کی سپلائی ہو سکے اور کنٹری کے جو وارٹر ریسورچی تھے وہ بھی ایفیکٹیب لی مینیج اور کنزرب ہو سکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی گائیڈ لینز تھے سب سے پہلا ایم ہے کہ پاکستان میں سیف رنکنگ وارٹر کو پروموٹ کرنے کے لئے ایک لیگل اور پولیسی فریم ورگ بنایا جائے پھر اس کے بعد وارٹر کی سپلائی اور وارٹر ٹریٹمنٹ فیسلٹیز کو انکریز کیا جائے اس کے علاوہ وارٹر کوالٹی مونیٹرنگ اور سرویلین زسٹم کو اسٹیبلش کیا جائے اس کا مقصد یہ ہے کہ وارٹر کی کوالٹی کے بارے میں پتہ چل سکے کہ وارٹر میں ہامفل سبسٹانسز کیمیکل اور دوسرے کنٹیمنٹس کا کیا لیول ہے تاکہ اس کو پھر پروپرلی ٹریٹ کیا جا سکے پھر ڈرنکنگ پرپسز کے لیے وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کو انسٹال کیا جائے اس کے علاوہ لوگ کوسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ ٹکنالوجی کو کمیونٹی اور ہاؤس ہول لیول پر پر پروموٹ کیا جائے پھر اس کے علاوہ رونل اور اربن ایریاز میں بارش کے پانی کے زخیرے کے لیے ایک اپروپریٹ ایک پروپر ٹکنالوجی کو پروموٹ کرنا اس کے علاوہ ایریڈ اور سیمی ڈیریڈ ایریہ میں گراؤنڈ وارٹر کے آرٹیفیشٹ ڈیچارٹ کو انکریج کرنا پھر اس کے بعد وارٹر کنزربیشن کے لیے وارٹر کنزربیشن ایکٹ اور ریلیونس جنڈر کو انیکٹ کرنا انیکٹ مطلب کے نافذ کرنا تاکہ وارٹر کنزربیشن کے بارے میں پتا چال سکے اس کے علاوہ انٹیگریڈ وارٹر شرٹ مینجمنٹ کو پروموٹ کرنا میرین ایکو سسٹم میں سسٹین فریش وارٹر کے فلو کو مانیٹر کرنا پھر اس کے بعد سرفیس وارٹر بوڈی میں سٹینڈرز اسٹیبلش کرنا اور پھر لاس پہ کلین وارٹر بوڈیز کے لیے پروگرامز لانچ کرنا تو یہ سب مقصد تھے پولیسی کے اب نیکسٹ ٹیم نیشنل انوارمنٹل ایکشن پلان کے ایکشنز اور پروگرامز کے ایکزیمپلز دیکھتے ہیں سب سے پہلی ایکزیمپل ہمارے پاس ہے کلین ورنکنگ وارٹر پروگرام اس پروگرام کا مقصد وارٹر سورسز کو امپروف کرنا تھا وارٹر سورسز جیسے کہ پائپ اور ہینڈ پمٹ جہاں سے لوگوں تک پانی جاتا ہے اس کو امپروف کرنا تو گورنن نے یہ پروگرام پاکستان میں 2004 میں انٹریڈیوز کروایا اور ان کا مقصد تھا کہ پورے پاکستان میں 2008 تک صاف پانی پہنچ سکے سپیشلی گریب لوگ تک جو کہ صاف پانی ایفورٹ نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ پروگرام بنایا گیا تھا اور یہ پروگرام نیشنل انوارمنٹل ایکشن پلان کا وارٹر سے ریلیٹیڈ سب سے بڑا پروگرام تھا اس پروگرام کو منسٹری آف انوارمنٹ انیشیئٹ کر رہے تھے اور ان کو یہ ریسپونسبلیٹی پاکستان کے پرائم میسٹر اور پریزیڈن نے دی تھی اس پروگرام کے دو فیزز ہے پہلا فیز ہے کلین رنکنگ وارٹر انیشیئٹیو اسے سی ڈی 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 بھی کہا جاتا ہے اس پروڈیکٹ میں ہر تحصیل اور دسٹرکٹ میں ایک ایک پلانٹ لگایا گیا ٹوٹل اس میں 544 پلانٹس لگائے گئے اور سیکنڈ فیز ہے کلین ڈرنکنگ وٹر فور آل اسے سی ڈی 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 بھی کہا جاتا ہے اس پروجیکٹ میں ہر یونین کاؤنسل اور ویلیجز میں فیلٹریشن پلانٹس لگائے گئے اس پروجرام کو سنٹرل ڈیولپمنٹل ورکنگ پارٹی نے جولائی 2004 میں اپروف کیا تھا اور اسے میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹل فریمورک میں 2005 سے 2010 کے درمیان انکلوڈ کیا گیا سی ڈی 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 جو کہ تلین ڈرنکنگ وٹر فور آل ہے یہ پروجیکٹ اب خوشکال پاکستان کا ایک سب پروگرام ہے اور اس پروگرام کو اوورال سپرویجن اور مانیٹرنگ کے لیے نوٹیفائی کیا گیا ہے پھر اس کے بعد اینی ای پی کے اندر ایک کور پولیسی بنائی گئی تھی پاکستان ویٹ لینڈز پروگرام اسے پی ڈی 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 بھی کہا جاتا ہے ویٹ لینڈز ہمیں پتہ ہے کہ یہ لینڈ کا وہ ایریہ ہوتا ہے جہاں پہ ہمیشہ پانی اکٹھے رہتا ہے یا تو یہ پورے سائن کے لیے رہتا ہے یا پھر کچھ سیزن کے لیے رہتا ہے اور ویٹ لینڈ دوسرے لینڈ فارم یا پھر وارٹر بورڈی سے اس لیے ڈیفرن ہوتے ہیں کیونکہ ویٹ لینڈ کے جو اکوائٹک نارڈ ہوتے ہیں ان کا ہارڈرک سوال کے ساتھ الگ ایڈیپٹیشن ہوتے ہیں اور ویٹ لینڈ میں جو وارٹر ہوتا ہے یا تو وہ فریش وارٹر ہوسکتا ہے یا پھر بریکش وارٹر ہوسکتا ہے اور یا پھر سولٹ وارٹر ہوسکتا ہے اب ہم اس پروگرام کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ پروگرام فیڈرل منسٹر آف انوارمنٹ نے انیشیئیٹ کیا تھا اور جولائی 2005 میں ورل وائل فن فور نیچر پاکستان نے اسے ایمپلیمنٹ کیا تھا اس پروگرام کا مقصد ملٹ میں جو ویٹ لینڈ کے ریسورسز ہیں ان کو ہونے والے انوارمنٹل ڈیمیجز سے روکنا تھا جو انوارمنٹل ڈیمیجز ویٹ لینڈ ریسورسز کو ہو رہے تھے ان کو روکنے کے لئے اور ان کو کم کرنے کے لئے یہ پروگرام ڈیزائنگ کیا گیا تھا اس پروگرام کا جنرل اوبجیکٹی پاکستان سے پرویورٹی کو ختم کرنا ہے پاکستان میں جو گلوبل ایمپورٹن ویٹ لینڈ ہیں ان کی بائیوڈیورسٹی کو کنزرم کر کے پاکستان سے گلوپت کو ختم کرنا اس پروگرام کا مین مقصد ہے پھر اس کے بعد پاکستان کے ویٹ لینڈ میں تقریباً 130 ملین لوگ پرمنٹلی رہتے ہیں اور 3 سے 4 ملین لوگ ٹیمپریری طور پر آردی طور پر رہتے ہیں اس لئے اس پروگرام کے سٹارٹنگ میں دو چیزوں پر زیادہ سٹرس کیا گیا تھا ایک تو یہ کہ پرویورٹی کو ختم کرنا اور دوسرا ان کمیونٹیز میں رہنے والے لوگوں کے لئے انکم جنریٹ کرنا کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ویٹ لینڈ ریسورسز پر بین کرتے ہیں اس لئے ان دونوں چیزوں پر زیادہ فوکس کیا گیا تھا پھر اس کے بعد پاکستان ویٹ لینڈ پروگرام کا جو کی کمپرن تھا وہ یہ تھا کہ ویٹ لینڈ کنزرمیشن سے ریلیٹڈ آویئرنس کریٹ کرنا لوگوں کو بتانا کہ ہم نے ویٹ لینڈ ریسورسز کو پروٹیکٹ کرنا اس سلسلے میں اس پروگرام کو پاکستانی کمیونٹیز میں ٹریننگ، ایڈوکیشن اور دوسری ایکٹیوٹیز کے طور پنچایا گیا پھر اس کے بعد پریبلنگ ویٹ لینڈ کارنیول نے پاکستان کے چار برے شہروں میں ٹور کیا تھا اس کا مقصد لوگوں کو اس بارے میں بتانا لوگوں کو اس بارے میں سمجھانا کہ ہمیں پاکستان کے ویٹ لینڈ ریسورسز کو کنزرم کرنا ہے تو یہ تھے کچھ پروگرامز جو نیشنل انوارمنٹل ایکشن پلان کے طرح ڈیزائن کیے گئے تھے ان پروگرامز کا مقصد پاکستان میں ویٹ لینڈ کو کنٹرول کرنا اور ویٹ لینڈ کے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو کنزرم کرنا، پروٹیکٹ کرنا اور مینج کرنا تھا سب سے پہلے ہم ویٹ لینڈ ریسیلیشن سے ریلیٹیڈ کچھ کی کمپننٹس دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ویٹر کوالٹی سٹینڈرڈ اس میں ریگولیٹری ایجنسیز کے درو ایسے لوز سیٹ کیا جاتے ہیں جن کی رسپوسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ ویٹر بوڈیز میں ایکسپٹیبل لیول اور پلیوٹن کو اسٹیبلش کریں اور یہ انشور کریں کہ اس ویٹر بوڈی میں جتنے بھی ایکوائٹک لائف ہے وہ پروٹیکٹیڈ ہے اور اسے ہیومن ہیلز کو بھی کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا ایکسپٹیبل لیول اور پلیوٹن مطلب کہ ویٹر بوڈی میں صرف اتنا ہی پلیوٹن ہو اور جسے ویٹر بوڈی میں موجود ایکوائٹک لائف کو افیکٹ نہ ہو پھر اس کے بعد ہے پلیوٹن ڈسٹراج پرمیٹ پرمیٹ ہم کہتے ہیں اجازت کو اللہو کرنے کو تو اس میں جو ریگولیشنز ہوتی ہیں وہ انڈسٹری منیسیبیلیٹی اور دوسرے انٹیٹیز جہاں سے ویٹر بوڈی میں پلیوٹن ڈسٹراج ہوتے ہیں ان سے پرمیٹ لینے کی ضرورت ہوتی ہے یہ پرمیٹ ایک لیمیٹ سیٹ کرتی ہے کہ ہم کتنے اماؤنٹ میں اور کون کون سے ٹائپ کے پلیوٹن وارٹر بوڈی میں ریلیز کر سکتے ہیں پھر نیکسٹ ہے سیف ڈرنکنگ وارٹر ایک اس ایک میں پینے کا جو پانی ہے اس کی کوالٹی پر فوکس کیا جاتے ہیں ڈرنکنگ وارٹر کی جو کوالٹی ہے اس کے لئے سٹینڈر سیٹ کیا جاتے ہیں جو کہ پبلک کے ہیلتھ کے لئے سیف ہو پھر اس کے بعد ہے وارٹر پلیشن کنٹرول میلیرز اس میں جو لوز ہے وہ وارٹر پلیشن کو ریڈیوز کرنے میں جو مینجمنٹ پریکٹیسز اور ٹیکنالوجی یوز ہوتے ہیں ان کو پرموٹ کرتے ہیں وارٹر پلیشن جن سورسز سے ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کہ اگریکلچر کے تھو یا پھر سٹروم وارٹر رن آف کے تھو ان سے جو پلیوٹن ریلیز ہوتے ہیں بسکلی ان لوز کے تھو ان پلیوٹنز کو کنٹرول کیا جاتے ہیں پھر نیکسٹ ہے ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ ان میں جو ریگولیشنز ہوتی ہیں ان کی ریسپونسیبیلیٹی ویسٹ وارٹر کو ٹریٹ کرنا ہوتے ہیں دومیسٹک یا پھر جو انڈسٹریل ویسٹ وارٹر ہوتے ہیں ان کو وارٹر بڈی میں ڈسٹراج کرنے سے پہلے یا پھر رییوز کرنے سے پہلے پروپرلی ٹریٹ کرنے پہ فوکس کیا جا رہا ہوتے ہیں پھر لاسٹ پہ ہے پینلٹیز اور انفورسمنٹ اس میں ایسے لوگ جو کہ رولز اور لاس کو فولو نہیں کرتے جو کہ پولیوشن کریٹ کرتے ہیں اور وائلیشن کرتے ہیں ان کو پینلٹیز مطلب کے سزا دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ انہیں فائنگ بھی ہو سکتا ہے اور ایمپریزمنٹ مطلب کے کیاد بھی ہو سکتے ہیں اور انفوریمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ اس ایک کو انفورس کریں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لاسٹ بنائے گئے جیسے کہ نیشنل انفوریمنٹل قولٹی سٹینڈرڈ، انفوریمنٹل ایمپیکٹ اسیسمنٹ، پروہیبیشن آف ڈسٹارج اور پلیوٹن تو یہ بہت سے لاسٹ ہیں جو وائلیشن کو کنٹرول کرنے کے لئے بنائے گئے اگر آپ یہ لاسٹ لکھنا چاہتے ہیں then it's well and good اگر آپ نہ بھی لکھے تو کوئی بات نہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک آج کی لیکچر میں ہم نے واتر اپلیشن لیجسلیشن کے بارے میں پڑھا ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے واتر اپلیشن کے بارے میں پڑھا ہے پھر اس کے بعد ہم نے واتر اپلیشن کے ڈیفرنٹ سورسز دیکھئے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے واتر اپلیشن کے ڈیفرنٹ ایمپیکٹ دیکھئے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے واتر ایسورسز مانیشمنٹ کو ڈسکس کیا ہے اس میں ہم نے ڈیفرن پولیسیز اور ایکشن کے بارے میں پڑھے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے پروگرامز کو ڈسکس کیا ہے جو کہ نیشنل انوارمنٹل ایکشن پلان کے ترور ڈیزائن کیے گئے ہیں اس میں ہم نے کلین ڈرنکنگ وارٹر ایک کے بارے میں پڑھے ہیں اور پاکستان ویٹ لائن پروگرام کو ڈسکس کیا ہے اور پھر لاس پہ ہم نے وارٹر پولیشن لیجسلیشن کے کچھ کی کمپننٹ ڈسکس کیا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک آج کا تو ٹوپک تھا وہ بہت زیادہ لینڈ تھی تھا اسے میں نے آپ کے کورس سے ریلیٹی رکھنے کی کوشش کیا لیکن اگر پھر بھی کوئی پوائنٹ میس ہو گئے تو آپ دیکھ لیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ